دوستو نمشکار آج ہم بات کریں گے دلی میں یمنا ندی پر لوہے کے پل کے بارے میں کہ اسے کس نے بنوایا اور اس کے بارے میں کئی بات ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں دلی میں یمنا ندی پر لوہے کا پل جسے پرانا یمنا پل بھی کھا جاتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی دورہ بنایا گیا تھا اس کا نرمان اٹھار سو تری سٹھ میں شروع ہوا اور اٹھار سو چھاسٹھ میں پورا ہوا یا دلی کے سب سے پرانے پلوں میں سے ایک ہے اور شروع میں اس کا استعمال ریلوی اور سڑکیاترہ دونوں کے لیے کیا جاتا تھا برٹش اپنی ویشک کال کے دوران اس پل نے پریوہن اور سنچار نیٹورک میں مہتپون بھومی کا نبھائی تھی اسے کیسے منا گیا اور کن سنسادنوں کا استعمال کیا گیا لوہے کے پل جسے پرانا یمنا پل یا لوہے کا پل بھی کہتے ہیں کہ نرمان میں انیسی سردی کے مدد کی بنیادی دھانچہ پر یوجنا کے لیے خاص طور پر مہتپون انجینئرنگ اور رسد پریاد شامل تھے اسے کیسے بنایا گیا اور اس کے لیے کن سنسادنوں کا استعمال کیا گیا اس کا اولوکن اس پرکار ہے ڈیزائن اور یوجنا انجینئر اور آرکیٹیکٹ اس پل کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگ بڈش انجینئروں نے دیزائن کیا تھا یوجنا میں نظری کے پرواہ سمبھاوت بار اور پل دورہ وہن کیے جانے والے بھار پر سابدھانی پوروکت بچال کیا گیا تھا سامگری استعمال کی جانے والے مکھ سامگری گڑھا لوہا تھا جو اس سے میں اپنی مجبوطی اور حیرت کے قارن پلوں کے لیے ایک عام نرمان سامگری تھی نرمان پرکریا نیو پل کی نیو یمینہ نظری کی تیر دھاروں اور سنبھاوت بار کا سامنا کرنے کے لیے بنائے گئی تھی اس میں گہری پائلنگ اور مجبوط سہارے شامل تھے پیئرس اور ابیٹمنٹ پل کے حصوں کو سہارہ دینے کے لیے مجبوط پلرس اور ابیٹمنٹ بنائے گئے تھے یہ عام طور پر چنائے یا پتھر سے بنے ہوتے تھے اور پل کے ستھرتا کے لیے مہتفون تھے لوہے کے گڑر اور ٹرس پل کے مکہ حصوں کا نرمان بڑے لوہے کے گڑر اور ٹرس کا اپیوک کر کے کیا گیا تھا ان گھٹکوں کو اکثر پہلے سے تیار کیا جاتا تھا اور سائد پر اکٹھا کیا جاتا تھا لوہے کے حصوں کو جوڑنے کے لیے ریوٹنگ ایک عام طریقہ تھا پریوہن اور سنیوجن بڑے لوہے کے گھٹکوں کو نرمان ستھرتک پہنچانے کے لیے مہتپون رسد یوجنا کی آوشکتہ ہوتی تھی جس میں اکثر ریلوے ندیاں اور جن شکتی کا اپیوک شامل ہوتا تھا سائٹ پر اسیمبلی اس سمیں اپلک کرین اور ان نے اٹھانے والے اپکرموں کا اپیوک کر کے ہی جاتی تھی پریوکت سنسادن لوہا گرڈر ٹرس اور ان نادمک تحتیوں کے لیے بڑی ماترہ میں گھڑا لوہا استعمال کیا گیا تھا اپنی ویشک سنسادن کو دیکھتے ہوئے یہ لوہا برٹش دھلائی گھروں میں سے پرابت کیا گیا تھا پتھر اور چنائے میں نی کھمبے اور ادھار کے لیے ستانی پتھر اور چنائے کا استعمال کیا گیا تھا شرم نرمان ستانی شرم پر بہت عدد نبرتا تھی جس میں چنائے کا کام کے لیے کسل کاریگر اور مٹی ہٹانے اور پریوان جیسے کاریگروں کے لیے اکسل مزدور شامل تھے چنوٹیاں اور سمادھان ندی پربندن نرمان کے دوران لیمنا ندی کے پرواہ کا پربندن ایک مہت پل چنوٹی تھی استھائی کفر بان اور ڈائس ورشن کا اپیوگ سمبتہ شرک کاریگر پریسٹیوں بنانے کے لیے کیا گیا تھا انجنیرنگ چنوٹیاں یہ سنشیت کرنے کے لیے کہ پل ٹرینوں کے گتشیل بہار اور سڑکی آتیات کیستے بہار دونوں کو سامنا سامنا کر سکے ویشی شروع سے آدمی کمپیوٹر ساہیتہ پرابٹ ڈیزائن سے پہلے کے یوگ میں نوین انجنیرنگ سمادانوں کی آئے شکتہ تھی پرانا یمنا پل اس طبعے کی انجنیرنگ شمتہ کو کپرمان ہے اور ڈلی کے بنیادی دھانچوں کا ایک مہت پونہ حصہ بنا ہوا ہے اس پل کا رکھ رکھاؤ کیسے کیا جاتا ہے پرانے یمنا پل کے رکھ رکھاؤ میں اس کی سرکشہ اور سن رچت ماتمک اکنڈتہ سنشت کرنے کیلئے کئی مہت پونہ کا دیویدیاں شامل ہیں پل کی آئیو اور اتحاسک مہت پونہ کو دیکھتے ہوئے نیامت رکھ رکھاؤ مہت پونہ ہیں یہاں کچھ سامانے رکھ رکھاؤ ابھیاز دیئے گئے ہیں نیوکشن اور نگرانے نیامت نیدکشن پل کی ستیتی کا انکلن کرنے کے لئے سمیں سمیں پر نیدکشن کی جاتے ہیں یہ نیدکشن گساؤ جنگ سن رچت ماتمک شتی اور انے بندوں میں کے کسی بھی سنکیت کو پہچاننے پر کندرت ہوتے ہیں جو پل کی اکنڈتہ سے سمجھوتا کر سکتے ہیں سن رچت ماتمک نگرانے پل کے سن رچت ماتمک سواست کو ٹریک کرنے کے لئے انت نگرانی پرنالیوں کا اوگیو کیا جا سکتا ہے ان پرنالیوں میں مہتپون شیط میں کناو کچاو اور گتی کی نگرانی کرنے کے لئے سنسر شامل ہو سکتے ہیں حالانکہ اس سمیں اس ہم نہیں تھا تو اس سمیں نہیں کیا گیا سن رچت ماتمک مرمت جنگ نہیں آتا ہے چونکہ پل لوہے سے بنا ہے اس لئے جنگ کو نیترد کرنا ایک پمتر رکھ رکھا ہوا کار ہے اس میں جنگ اور گراؤٹ کو روپنے کے لئے لوہے کے گھٹوں کی صفائی اور پونے رنگرائی کرنا شامل تھا سردیڑی کرن یادی کسی سنرج تاپک گھٹک میں کمجوری کے سنکے دکھائی جیتے ہیں تو سردیڑی کرن یا پتس تھاپن آوشک ہو جا سکتا ہے اس میں نئے ساہر تت جوڑنا اگیسے باق کو بدلنا شامل ہو سکتا ہے نیو اور کھموں کا رکھ رکھاؤ نیو کا نیرکشن نیو اور کھموں کا کھٹاؤ بساؤ اور پانی کے پروہاؤ کے کان ہونے والے نقصانوں کے سنکیت کے لئے نیرکشن کیا جاتا ہے پائے جانے پر کسی بھی مدے کو آگے کے نقصان کو روپنے کے لئے ترنت سمبودیت کیا جاتا ہے پانی کے نیچے مرمت پل کے پانی کے نیچے کے حصے نقصان ہونے کے ستیتی میں مرمت کرنے کے لئے پانی کے نیچے ویڈلنگ یا گوتا کروں کا اپیوگ جیسے وشیش تقنیق کو استعمال کیا جا سکتا ہے صفائے اور ملبہ ہٹانا ملبہ ہٹانا پل کے آس پاس کے شیطر وشیش روپ سے کھموں اور آدھاروں کے کو نیمت روپ سے ملبے اور تل چٹ سے ساف کیا جاتا ہے جو جمع ہو سکتے ہیں پانی کے پروہاؤ کو بھادیت کر سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں ستے کی صفائے پل کی ستے کو ساف کیا جاتا ہے یہ ہم پڑ چکے ہیں اور اب سرکشاہ اور یاتایت کے پربندن میں کیا ہوتا تھا اس کے بارے میں جانکاری تابت کریں گے بہار پربندن پل کو اپیوگ کرنے والے وانوں کے پتکار اور بہار کی نگرانی اور نیانترن کرنا اوبر لوڈنگ کو روکنا اور سرکشاہ سنشید کرنے کے لیے مہت پون ہے یاتایت نیانترن رکھ رکھاو گتیویدیوں کے دوران رکھ رکھاو شرمیکوں اور پلوں اپیوگ کرتا ہوں دونوں کی سرکشاہ سنشید کرنے کے لیے یاتایت نیانترن اپائی کیے جاتے ہیں اس میں اصطائی لین بند کرنا اور چکر لگانا شامل ہو سکتا ہے احتیاسک سنگریشن پل کے احتیاسک مہتر کو دیکھتے ہوئے اس کی مول سنجرچنا اور اپستیتی کو براہ رکھنے کے لیے کوئی بھی رکھ رکھاؤ کارحسال دھانی سے کیے جاتے ہیں اس میں اس میں ویراسل سنگریشن پیشتے شگوں کے ساتھ سہیوگ شامل ہو سکتا ہے اپات کالین مرمت توریت پتکریہ پاکرٹک گھٹناو یا دھگٹناو کی قارن کسی بھی اچانک شتی کے معاملے میں اپات کالین مرمت تین موں کو پرانے امنا پل کا نیمت اور گہین رکھ رکھاؤ سنجرچت کرتا ہے کہ وہ اپیوگ کیلئے سرکشت رہے ڈلی میں ایک مہترپون پریبان لنک اور احتیاطی اختلقی روپ میں کام کرنا جاری رکھے ان دنوں اس کے رکھ رکھاؤ میں کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں پرانے امنا پل کے رکھ رکھاؤ میں لگے لوگ کی صحیح سنکیہ رکھ رکھ رکھاؤ گتیدیوں کے پیمانے اور پرکھاؤ کے آدھار پر بھننے ہو سکتی ہیں عام طور پر اس طرح کے دھانچے پر رکھ رکھ رکھاؤ کے پیاسوں میں نملکت کرمیوں کا صحیح جن شامل ہوگا مک رکھ رکھ رکھاؤ ٹیم انجینئر سنڈرچاتنک اور سیویل انجینئر جو پل کے ستیٹی کافلن کرتے رہتے ہیں اور رکھ رکھاؤ گتیدیوں کی حجنا بناتے ہیں تکنیشین اور کشل کاری کر ویلڈنگ پینٹنگ اور چنائے کے مرمت جیسے کاریوں میں کشل رکھتی ملدور اکوشل ملدور جو ملبہ ہٹانے صفائی اور بنیادی مرمت جیسے کاریوں میں صحیح رکھتے ہیں صحیح کرم چاری سرکشاہ نرکشک پیشور جو سنشید کرے ہیں کی سبھی رکھ رکھاؤ گتیدیاں سرکشید روپ سے کی جاتی ہیں یاد آیت پر مندن کرمی کرم چاری جو رکھ رکھ رکھاؤ گتیدیوں کے دوران پل کے آس پاس یاد آیت پر مندن کرتے ہیں تاکہ شرمکوں اور یادتیوں دونوں کی سرکشاہ سنشید ہو سکے پرشاشنک کرم چاری رکھتی جو رکھ رکھاؤ گتیدیوں کی رسد یوجنا اور سمنیوے کو سمالتے ہیں وششتی میں گوتہ کھور اور پانی کے نیچے وشش شکیدی یادی پانی کے نیچے محمد کرنے کی آوشتہ ہے تو وشش گوتہ کرم کو لگایا جا سکتا ہے نگرانی اور نرکشن وشششن کے تکنیشن جو سنرشت نادوک سواست نگرانی پرنڈالیوں سنچالن اور رکھ رکھاؤ کرتے ہیں کرم چاری کے سنکیہ کا نمال لگانا پرانے یمنا پل جیسے پل کے لیے ایک سامانے رکھ رکھاؤ پریجنا میں شامل ہو سکتے ہیں دس سے بیس انجینئر اور تکنیشن کاریوں کی جلتہ کے ادھار پر بیس سے تیس مزدور اور ساہے کرمچاری ادھک نیامت رکھ رکھاؤ اور ساہیتہ گتیدیوں کے لیے اترکت وشش کرمچاری آوشتہ نمسار وشش کاریوں کے لیے کل ملا کر مہتبون رکھ رکھاؤ پریجنا کے دوران ٹیم میں اپروف سب ہی شہنیاں صحیح پچاس سے سو وقتی شامل ہو سکتے ہیں نیامت رکھ رکھاؤ کے لیے لگ بیس تیس لوگوں کی ایک چھوٹی کوٹ ٹیم پریابت ہو سکتی ہے حالانکہ یہ سنکھائے موٹے منمان ہیں اور کسی بھی سمیں کی جارے رکھاؤ کاری کے بھی ششت اور شکتہ اور سیما کے ادھار پر بھن ہو سکتی ہیں یا کتنا بھار سہن کر سکتی ہیں اور اس پل کا جیون کیا ہے پرانے یمنا پل کے بھار ورین شمتہ اور جیون کال اس کے ڈیزائن سامگری اور نینتر رکھاؤ سے پرحاوت ہے ان پہلوں پر بذرن اس پرکار ہے بھار ورین شمتہ ڈیزائن بنیردیش نیرمان کے سمیں پرانے یمنا پل کو ریل اور سڑک کیا تھا دونوں کو سہارہ دینے کیلئے ڈیزائن کیا گیا تھا شروع میں اسے انیسویں صدی کے وششت بھار کو بہن کرنے کیلئے ڈیزائن کیا گیا ہوگا جس میں بھاف انجن اور گھوڑے سے کھیچ جانے میں گاڑیوں شامل ہیں بھارتان شمتہ سمیں کے سرات آدھنک مہان اور سمائیورجک کرنے کیلئے سنسوردن اور سدریڑی کرن کیا گئے ہوں گے حالانکہ اس کی عمر کے قارن سمکال ان پلوں کی تلنا میں پل کا بھار شمتہ سمتہ ہونے کی سماب نہ ہے تمہانتے بھار اس پکار کا احتیاسک لوئے کا پل پتی واہن دس بیس تن کی سیما میں بھار سمال سکتا ہے لیکن یہ تاتمک انجنگرم دورہ ورطمان مولکہ لیانکنوں کے عدین ہے ہورلونی کو روکنے کے لئے سرکشاہ سنشت کرنے کے لئے اکثر پرتیبند لگائے جاتے ہیں جیون کال پل ڈیزائن جیون پل کا نعمہ انہیسی سلاوگی کے مرد میں کی سامگیوں اور انجنگرم کے گیان سے کیا گیا تھا جو اچھے ترک رکعوں کے ساتھ سو ورش یا اس سے عدی کی اپیوگی جیون کی سمحابنہ رکھتا ہے ورطمانستر کی تو باستر کی جیون کال مول ڈیزائن جیون سے کافی آگے بڑھ سکتا ہے نیامی ترکشن مرمت اس کے اپیوگی جیون کو لمبا کر سکتا ہے وراثت سممندی وچار ایک احتیاسک سنجنہ کے روپ میں سنجنگرشن پریاس بھی پل کے جیون کال کو بڑھانے میں ایک بھومی کانبھاتے ہیں یہ پریاس انشت کرتے ہیں کہ پل نہ کیول کاریاتمک بنا رہے بلکہ اس کے احتیاسک مہتبی برقرار رہے جیون کال کو پرخاوت کرنے والے کارک رکھ رکعہ کی گونہ ہوتا رکھ رکعہ کی پرخاوت شیلتہ اور آورت سڑک اور پیدل مارک سہیت پل کو سافر کر جاتا ہے تاکہ گنگی اور میل جمانہ ہو جسے ٹوٹ فوٹ کی سمسیہ بڑھ سکتی ہے سرکشہ اور یعطا پرابند بہار پرابند پل کو بیوگ کرنے والے وانوک کے پرکار اور بہار کی نگرانی اور مینٹن کرنا اور سرکشہ سنشید کرنے کیلئے مہت پوڑ بار میں بہہ سکتا ہے پرانے رمنا پل کو کسی بھی پرمک ندی پر بنے پل کی طرح سامان نے بار کی سکتی اسامنا کرنے کیلئے دیزائن کیا گیا ہے حالانکہ گمبیر بار سے بہہ جانے کا جکم کئی کارکوں پر نگر کرتا ہے دیزائن اور احتیاس نیوی دیزائن پل یمنا نری جلوی گیان سکتیوں کو گیان رکھتے ہوئے دیزائن کیا گیا ہے جس میں ندی کے پرواہ بار کے سطر اور ملیوت نیو کی جورت کو جھان میں رکھا گیا ہے احتیاس اپنے لمبے احتیاس میں پل نے کئی باروں کا سامنا کیا ہے جو اس کے لچی لپن اور ڈیٹا پیزان کرتا ہے لیکن یدی یہ اتیت میں کئی باروں کے سامنا کر چکا ہے تو رکھ 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 اور کوئی بھی سن رت نا تک ان پل کی گمبیر بار کا سامنا کرنے کے سمتہ سنشیت کرنے میں مہت پور نویقہ نبھائے گا بار کے لچی لپن کے لئے اچھی طرح سے بنائے رکھ گیا کھمبا سارا اور نیر آوشک ہے جنگ اور رکھنے میں مدد کرتی ہے بار کی تیرتہ اور جنگ رگیان سنبندی پریورتن بار کی گمبیر بار کا سامنا کرنے کی پل کی شمتہ اس کی گمبیر پر نیر کرتا ہے حالانکہ اسے آمطات پر ہونے والی وارشک بار سنی بننے کے لئے دیزائن کی آجا سکتا لیکن جلوائیو پریورتن کے کان ہونے والی چرم موسم کی گھٹنائیں کہی چنوکیاں پیش کرتی ہیں ندی کو گتی شیلطہ میں پریورتن ندی کی گتی شیلطہ میں کوئی مہتفون پریورتن جیسے تل چھٹ میں بردی پروا پیٹن میں بدلا یا اپسٹریم نرمان جیسے بار کے پیوہار کو پراہوید کرسکتے ہیں اور پل کو پراہوید کرسکتے ہیں شمن اپائے بار پروا پروا ندی اور بار کے میدان پروا پروا کم کرسکتے ہیں اپسٹریم بان تردبند اور بار نینترن او سنرشنا جیسے اپائے چرم موسم کی گھٹناؤ کے دران جل سر کو پروا پروا بار کی ہتناؤ کیلئے آکسمک یوجنائیں شتی کو کم کر سکتی ہیں جوکھن مولیان بیدتا ادھین سنرش تاتمک اور جل گیان انجینئر دورہ نیمید جوکھن مولیان پل کی ورطمان بیتتا کو سمجھ میں مدد کرتے ہیں یہ آنکھلن سنباد بار کی اوچائی جل پروا ویگ اور ملوے کے پروا جیسے کار کو پروجات کرتے ہیں جبکہ پرانے پل کو لچیلا بنایا گیا ہے دمبیر بار کی ہمیشہ جوکم بنا رہتا ہے خاص کار اگر بیتی یا پل کے ڈیزائن ان دیشوں سے ادھکھو ان جوکم کو کم کرنے کے لئے نیرن تن رکھ رکھاؤ نگرانی اور انکولی پرنیتیاں آوشک ہو جاتی ہیں تو یہ تھا لوے کے دلی کے پل کے بارے میں جانکاری آپ کو اگر یہ پسند آیا ہے تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اسی طرح آپ کے پاس نئی نئی اچھے اچھے ٹاپک پہ اسی طرح سے بتاتے رہیں گے جسے آپ کو اپنے یو پی سی کیاٹ یا کسی ان اگزام میں اپیئر ہونے کے لئے اچھے اچھے انفرمیشن ملے جسے آپ کے جانکاری بڑھے اور آپ اپنے اگزام کو اچھے سے دے پائیں دھنیے بات